ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو کچھ خاص پیغام دین کا دوں تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے شہری بھی دیہاتی بھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے بڑا تلاش کر کے اور بڑی زوگ سے بڑی وارفتگی کے ساتھ بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی گفتگو ختم ہو گئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر گئے اپنے بچوں سے اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں انہوں نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا کوڑا بھی اٹھے گا ہاتھ بھی جاری ہوگی اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہے اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی تو تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا سزا ڈبل ہوگی تمہارے لیے سزا ڈبل ہے تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں اگر کسی کا دینی تعروف ہے اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے اگر کوئی اپنا تعروف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے اگر تیرا عہدہ اونچ ہے میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے نیرہ نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا نیرہ بیس تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا تعلیم کا تربیت کا اخلاق کا کردار کا کتاب حضرت عمر نے فرمائے ڈبل سزا دوں گا آج ہماری ساری نصیحت غیروں کے لیے ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے جب اپنے گھر میں نفاظ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں